اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگ کافی دن سے ہمیں کومنٹ کر رہے تھے اور کافی دن سے پریشانتے کہ سلمان بھائی کوئی وزیفہ فور لب بتائیے محبت پیدا کرنے کا کوئی اچھا عمل بتائیے آسان بھی ہو اور ہم لوگوں کو کامیابی بھی ملے تو دیکھئے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ لوگ گھبرائیے مت بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے آئیں گے کہ سلمان بھائی یہ کیا بتا رہے تو میں آپ کو ویڈیو شروع ہو اس سے پہلے بتا دوں یہ وزیفہ صرف نیک اور جائز مقصد کے لیے ہے اگر غلط مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی تو جتنے لوگ بھی یہاں اپنے دل میں غلط مقصد رکھ کے آئے ہیں ان لوگوں سے میں تہہ دل سے گزارش کروں گا ویڈیو کو روکیے اور یہاں سے چلے جائیے کیونکہ اس وزیفے میں آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ملے گی تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مقصد نیک اور جائز ہے یعنی کہ سچی محبت ہے شادی کا ارادہ رکھتا ہے یا پھر شادی ہو چکی ہے شوہر اور بی بی میں محبت پیدا کرنا ہے یا پھر کوئی بھی ایسا مقصد ہے جو کہ آپ لوگوں کا نیک اور جائز ہے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو کوئی انسان آپ سے روٹ گیا ہے اور اس کے دل میں آپ لوگ اپنی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ پریشان ہیں آپ رہنی پا رہے ہیں اس کے بغیر تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس باپس آئے یعنی کہ جتنی محبت آپ اس انسان سے کرتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ انسان بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے اب وہ آپ لوگوں کا دوست بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بھائی بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ماباپ بھی ہو سکتے ہیں ہر انسان کو الگ الگ انسان سے محبت ہوتی ہے تو یہاں پر غلط سونچ رکھنے والے ذرا دھیان سے اس ویڈیو کو سمجھ لیں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کو کوئی اور وظیفہ وظیفہ فور لفت کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ لوگوں کو عشاء کی نماز مکمل طریقے سے عدہ کرنی ہے اور عشاء کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنے دل میں مقصد رکھیں یعنی کہ آپ کا جو ارادہ ہے جس ارادے کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہیں وہ نیت آپ لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے اس کے بعد تین بار شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو بھی آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ لوگوں کو لحول پڑھنا ہے لحول کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کو آپ لوگ 101 مرتبہ پڑھئے اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک آیت کریمہ پڑھنا ہے کونسی آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو آپ لوگ 101 مرتبہ پڑھئے اس کے بعد آپ لوگ سور فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو 112 مرتبہ پڑھئے یعنی کہ 121 ٹائم پڑھئے یہ تین چیزیں آپ لوگوں کو پڑھنی ہیں اس کے بعد آپ لوگ تین بار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا اس کی برکت سے فلا شخص کے دل میں ہمارے لئے یہ محبت پیدا فرما اور اے اللہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی دے آمین اللہم آمین اس طریقے سے آپ لوگ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگئے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا اب آپ لوگ سنچتے ہوں گے کہ ہم کتنے دن تک اس وظیفے کو کریں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وظیفے کی مدت 21 دن یعنی کہ 21 ڈیز ہے لگاتار آپ لوگوں کو 21 دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ پیریٹس کے وقت میں گیپ کر سکتی ہیں تو آپ پوری چیز اس ویڈیو میں سمجھ گئے بس ایک ہی بات کا خیال لگنا ہے کہ نیک اور جائز مقصد کے لئے اس وظیفے کو کرنا ہے تو پیارے دوستو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ لوگوں تک صحیح عمل پہنچ سکے اور ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پہ دو ویڈیوز لگا دی ہیں ان ویڈیو پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے سامنے راؤنڈ راؤنڈ میں جی از ور لکھ کے آرہا ہے اس پہ کلک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے